سلوات اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ 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 و بے خبری مجھ سے خاصیاں چلتے ہیں میرے پہنچے خاصیاں یہ بے خبری مجھ سے خاصیاں چلتے ہیں میرے پہنچے خاصیاں کھلوا دو کے ول جی جاتی ہے کنگ نے میرے سبے کا کھلوا دو کے ول جی جاتی ہے کنگ نے میرے سبے کا دولہ اے غوچہ دہاں بے کا دولہ ایسی میں بداں بے کا دولہ فاتحہ خاسم جو ہم شبیح جناب امیر تھا اے غوچہ اے غوچہ سے وہ غیرتے میرے منیر تھا اور آشق جمال شے بے نظیر تھا پروانے چراغ رسول خزیر اکبر سے کہتا تھا کہ چچا تو امام ہے اے بھائی جانم تو تمہارے غلام اے بھائی جانم تو تمہارے غلام یہ کہتے تھے کہ تُو میرے دادا کی شان ہو دل ہو جگر ہو آنکھ ہو بھائی کی جان ہو اے بھائی جان کیا تیری کوبی بیان ہو حضرت حسن کی طرح سشیری زبان حضرت حسن کی طرح سشیری زبان پھر پیار سے وہ ہاتھوں کو گردن میں ڈال کے کہتے تھے خطل ہوں گیا ماتا رسا کہتے تھے خطل ہوں گیا ماتا رسا اتنے میں فوج ظلم سے تیرے جفا چلے اور یہاں سے پیشوائی کو اہلِ وفا چلے آئے خدا کی سمت سے سوئے خدا چلے کہتے تھے شاہ زور مقادرت کہتے تھے شاہ زور مقادرت خاصم رہے اور اکبر و عباس رہ گئے ستر دو تن میں تین جوان پاس رہ گئے اس غم سے جو حسین کی حالت ہوئی تبا تب ہاتھ پکڑے خیمے میں خاصم کو لائے شاہ زینب سے پھر یہ بولے امام فلک پناہ در پہ شم کو آج دو بے در پہ شم کو آج دو بے خاصم خالیا تقریف سوگواروں میں دلہ دلہن کی ہے زینب اٹھو اٹھو یہ وسیعت زینب اٹھو اٹھو یہ وسیعت حسین کی ہے ابنِ حسن کو لاکے لباسِ حسن پناہ خاصم کو ماں کو مادرِ اکبر کو جلد لاہ وہ بولی جان بوچ کے بھائیانہ یہ سناو اس کام کے لئے تو کسی اور کو بولا اس کام کے لئے تو کسی اور کو بولا ماتم کے گھر سے کوئی بھی جاتا ہے بیعہ میں بیٹا موئی کو کوئی بٹاتا ہے بیعہ بیٹا موئی کو کوئی بٹاتا ہے بیعہ جنہاتوں سے کے بیٹوں کے لاشیں اٹھاؤ میں انہاتوں سے بھتی جے قدولہ بنا انہاتوں سے بھتی جے قدولہ بنا فرشِ اَزَا جہاں پہے ماتم بچھاؤ میں کبرا کو آن لباسِ اُروسی پینا کبرا کو آن لباسِ اُروسی پینا کبرا کو آن لباسِ اُروسی پینا کیوں کر بھلا یہ اس سے ہو جو خیر خواہ ہو میری تو یہ دعا ہے مبارکِ بیعہ ہو یاد بخیر فاطمہ صغرہ نہیں ہے یا رخصت کے وقت کہتی تھی مجھ سے وہ نہ توا خاسم کا بیعہ ہوئے سفر میں جو ناغاں تم مجھ کو یاد کر کے بھلا لیجیو افسوس کی جگہ ہے کوئی نہ مبار نہیں خاسم کا بیعہ ہوتا ہے اس کو خواہ خاسم کا بیعہ ہوتا ہے اس کو خواہ نہیں شہ نے کہا بہنا ترد کرو ذرا ماتم کا اپنے بیٹوں کے ہاں عذر ہے بجا یہ اغد بھی ہے فدیہِ سبتِ رسول کا شادی کجا اور آلِ رسولِ خدا شادی کجا اور آلِ رسولِ خدا جائے گا نہ مراد یہ دولا جہاں سے تاشر شادی اُڑ گئی ساندھا تاشر شادی اُڑ گئی ساندھا کہتی تھی یوں پھوپی سے سکینہ کے کیا ہے غان آل؟ لو بھائی دولا بنتی ہیں اب نکلیں گے ہم سامانِ اَغْدَعِ Jما, پریشاَمْ خاسم کی ماں پکاری فدائے شہے امار لونڈی ہوں آسے میں شہے خسال کی شادی حسین کرتے ہیں بیوہ کے لازل کے صلوار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا عنہ دان اللہ لقد جاعت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالخاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم والتعالی فی محکم کتاب الحکیم آم یحفدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل عبراہیم الكتاب والحکمت و آتیناہم ملکاً عظیماً سلام عزیزانِ گرامی اسلام اور اس کے محافظ اس عنوان پر یہ ساتھیں تقریر آپ کی سماعت کے لئے حدیع ہے جن عمور کو گزشتہ مجالس میں عرض کیا گیا اس کا عیادہ تو مقصود نہیں ہے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک نظر غائر ڈالیں اس ماحول پر کہ جب قرآن نازل ہوا جب سرکرِ رسالت مہاب مبعوث ہوئے رسالت تھے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ نہ یہ اسلام کی اشاعت اتنی آسان تھی نہ تبلیغ آسان تھی نہ اس کا ارتقاء آسان تھا اس ماحول پر اگر آپ کی ایک نظر رہے اتنا عجیب و غریب ماحول اور انسانیت اس قدر پست ہو چکی تھی کہ جہاں بظاہر کسی روشنی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا تھا آج جب ہم تحضیبی تاریخوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو عالم اسلام بڑے تفاقر سے عرب تحضیب کا تذکرہ کرتا ہے لیکن یہی عرب تحضیب تھی جب سرکارِ رسالت مبعوث ہوئے تھے تو عالم یہ تھا کہ بات بات پر برسوں تک قبائل تل جگڑنے والے اپنے مرنے والوں کے خون کا انتخام برسوں تک رکھ کے جنگ و جدل میں مصروف رہنے والے اونٹوں کی کچھی چھال کو چبا چبا کر اپنی زندگی گزارنے والے اونٹوں کی لید میں لدہ ہوا پانی پی کر اپنے آن پیاس بھجھانے والے جاہل عرب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فصیح تھے زبان کے معاملے میں بلیخ تھے شعرہ تھے لیکن تحضیب کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے ایسے میں وہ کرن اُبھری جب سرکارِ رسالت مبعوث نے کہا کہ خونو لا الہ الا اللہ تُسلہو کہو نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے فلاح پاؤگے تو عالم یہ ہوا کہ عرب دشمن ہوئے خبائل دشمن ہوئے بتپرست دشمن ہوئے مشرق دشمن ہوئے کافر دشمن ہوئے پرائے دشمن ہوئے خود قبیلے والے دشمن ہوئے اس دشمنیوں کے ماحول میں پہلے تو اسلام کی اشاعت اعلان اس اعلان کے ساتھ تحفظ دین بھی تحفظ رسالت بھی اب انوان خدرے پھیل رہا ہے ظاہر ہے میرے پاس صرف چار تقریریں رہ جاتی ہیں اور بظاہر تو تین ہی تقریریں ہیں چوزہ دن تو دسنی محرم کا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک نظر ڈالیں ایسے میں تاریخ اسلام مجھے بتلائے جن کی نظر ہے کہ محمد مصطفیٰ نے تو اپنا کام برابر جاری کیا وہی پہ وہی آتی رہی آپ وہی سناتے رہے لیکن وہ قائد و قضب میں کھچی ہوئی تلواریں وہ ان کے بابروں پہ پڑھتے ہوئے بل وہ ان کے مو سے غصے میں اڑتا ہوا جھاگ یہ سب اور سب کے سب محمد کی جان کے دشمن تو حفاظت پہلے محمد کی کس نے کی دین کی کس نے کی کس نے حالات کو سازگار بنایا کیا اناثر تھے جو دین کے فروغ میں حصہ لے رہے تھے تب کہیں ہم تحفظ اسلام پر ایک نگاہ ڈال سکیں گے آپ کی میری تقریر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑی تفصیل تھے تو میں شاید ار نہ کر سکوں لیکن آپ کی نگاہ وہاں تک پہنچ جائے کہ جب پہلی مرتبہ سرکارِ رسالت مہاب نے بھلا کے اپنے تمام مقربہ کو یہ کہا تھا کہ میں رسول ہوں کیا تم میرا ساتھ دوگے کوئی آواز نہیں اٹھے گبن نے لکھا ایک کام silence was being observed throughout the assembly until the youngest among all called Ali stood up and told the prophet of God I will help you and I witness that you are the truth یہ نہ کسی اسلامی سکولر کی جملے ہیں نہ میں اپنی کسی کتاب سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ تو مغرب کے ماہرین مستشقیات نے لکھا جنہوں نے اسلام پہ تنقیدیں کی ہیں انہوں نے بھی اس واقعے میں یہ لکھا ارضِ گزارش یہ ہے کہ اس وقت ماہول احساسہ جیسے سرکار نے یہ کہا فضا خاموش تھی ہوا چپ تھی لوگوں کے چہرے سنگلاک ہو گئے تھے پلکیں چھپک نہ بھول گئی تھی سانس کی آمد و شد رک گئی تھی گبن کہتا ایسے میں ایک بچے جیسے ینگس ٹمانگ آل جو سب سے چھوٹا تھا کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی نصرست کروں گا میں آپ کا ساتھ دوں گا گبن نے نام لکھا ہے ینگس ٹمانگ آل کالڈ آلی تاریخ اسلام اتنا ہی ترجمہ کر دے اتنا ہی تاریخ اسلام ترجمہ کر دے گبن کا تو تاریخ میں وہ چیز جو چھوٹ گئی ہے وہ مکمل ہو جائے کہ پہلی حفاظت کہاں سے اٹھ رہی ہے پہلے تحفظ کا وعدہ کون کر رہا ہے اور ذرا میں پوچھوں اپنے سننے والوں سے جو دیانتدار سننے والے ہیں ان سے میں یہ جانوں تو صحیح کہ اس وقت اس کفر کے سناٹے کے بیچ سے اگر میں علی کی آواز کو ہٹا لوں تو اسلام میں سوائے کفر کے سناٹوں کے باقی کیا رہ جاتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری تقریر تنخیدی ہو ناخدانہ ہو میری تقریر میں چاہتا ہوں کہ حقاق پر مبنی ہو اور آپ میرے ساتھ چلیں اس کے فوراً بعد ماحول بدلتا چلا دین اسلام کے پیروں پر اور سرکار لسالت پر زمین تنگ ہوتی چلی ختیجہ کی بے درہ دولت خرچ ہوتی چلی دنیا کیا جانتی ہے کہ اسلام کے فروغ میں شمع اسلام کا تذکرہ کرنے والو فانوں سے اسلام کا تذکرہ کرنے والو اس میں جناب ختیجہ کی دولت کے تیل کبھی تو کبھی تذکرہ کرو کہ کتنی روشنی کے لیے ختیجہ نے کتنی دولت سرف کی ہے کس کس کے پیٹ کی آگے دولت نے بجھائی ہے کس کس کی فراوانی میں دولت نے حصہ لیا ہے کس کس کی پروریش اور پرداخ اسی دولت سے ہوئی ہے اسی دولت سے کھاتے رہے اسی دولت سے لقمیں توڑتے رہے اسی کا احسان بھول کے سیدہ کے بچوں کو بھوکا رکھا یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک ورخ پڑھنے والوں کے لیے اس پر بھی توجہ کی نظر ہونی چاہیے ذرا سا ایک قدم اور آگے بڑھیں شعب عبی طالب میں زندگی عرب کے قبائل نے گے معایدہ لگ دیا گیا صندوق میں محفوظ کر دیا گیا شعب عبی طالب میں محمد مفتفی اور دین کے پیروں محصور ہو گئے یہ عام حکم جاری ہوا قبائل کا کو کوئی ان کے ہاتھ اناج نہ بیچے کن مندلوں سے اسلام آیا ہے دس محرم تک مجھے کس مندل تک پہنچ رہا ہے ذرا آپ ساتھ ساتھ چلیں کس نے آنت کی کس نے حفاظت کی کون تھا جو محمد کی بستر کے سرحانے رات بھر تلوار لے کے کھڑا ہوتا ابو طالب بھتیجے کی کس طرح سے حفاظت کر رہے تھے ابو طالب بھتیجے کی حفاظت نہیں کر رہے تھے ابو طالب رسالت کی حفاظت کر رہے تھے دین کی حفاظت کر رہے تھے قرآن کی حفاظت کر رہے تھے کعبے کی حفاظت کر رہے تھے سلوات شاہ سلوات محمد وآل اسلام کے اس محافظ پر عالم اسلام کی نگاہ نہیں گئی ظاہر کو دیکھ نگاہ نے ان تمام زندگی کے مسائل کو نہیں دیکھا ان زندگی میں کیا کیا ابو طالب نے نہیں دیکھا مندلیں گزر گئیں غالباً کل ہی کی تقریر میں میں آپ کی خدمت میں حجرت بیان کر رہا تھا اور جو بتا رہا تھا کہ حجرت کیسے ہو گئی آج میں اس طرح سے آگے بڑھوں سرکار تو مدینہ تشریف لا چکی ہے علی کا سن بوقت حجرت یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تا کہ یہ عدد آپ کے ذہن میں رہے جب کبھی آپ تاریخ کو پڑھتے چلیں اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو آپ کی نظر میں علی کا سن رہے کب کس موقع پر علی کا کیا سن تھا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ موقع مل جائے کہ جہاں اس طرح سے بھی سمانے کو بیان کرنے کا ایک وقت مل جاتا ہے اکیز برس سن تھا جب بستر رسول پر سوئے ٹوئنٹی ون کیا عمر ہوتی ہے اٹھان کے عمر شجاعت اگر تھی تو شجاعت کے شباب کی عمر میں علی کے شباب کی نہیں کہنا شجاعت علی کے شباب کی عمر کہہ رہا ہوں علم علی کے شباب کی عمر کہہ رہا ہوں یہ اور پھر یہ ایک جملہ یاد دکھ کیے ہے تو بڑا تفصیل طلب مگر میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں شاید کسی تقریر میں یا پھر کبھی موقع ملا تو میں اس بات کو ارز کروں گا ہجرت کے بعد جب سرکار رسال اطمام نے خاصت کو بھیجا علی کے نام اور یہ کہا کہ اب تم آجاؤ مدینہ سب سے آخری فرد ہے علی مدینہ جانے والے تم آجاؤ تو تین بیبیاں ساتھ گئیں علی کے یہ تین بیبیاں چھوٹ گئیں تھیں اور اتفاق یہ ہے تینوں کا نام فاطمہ ہے ایک فاطمہ بنت اسد ایک فاطمہ بنت محمد ایک فاطمہ جو جناب عبد المطلب کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کو لے کے علی چلے راستے میں گھیرہ ڈال لیا گیا کہا ان کو یرغمال کر لو محمد خود بخود آ جائیں گے یہاں پھر ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا ابھی ذلثقار نادل نہیں ہوئی ہے بات ذلثقار کی نہیں ہوتی بات تو ہات ہوتی ایک بات ذلثقار کی نہیں بات ہات کی ہے ہات میں آئے تو تلوار مقفر شناس سر شناس گردن شناس صدر شناس کمر شناس مرکب شناس چلے تو جبریل کی پر شناس اور کاتے تو نسل شناس یہ بات ہات کی ہے تلوار کی نہیں ہے ہر ہات میں تلوار کو کام نہیں کرتی ہات پہچانی تو میں کہوں تلوار کو بھی تو دس شناس ہونا چاہیے دس شناس ہی ہے تلوار میں تو پھر جنگ بھی ہے 21 سال عمر حجرت اسی کو آپ پہلی حجری کہتے ہیں آج میں یہ گتگو نہیں کر پاؤں گا میرا وقت تقریر تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہجری سال شروع کب ہوا سرکار رسالت کے ہجرت کے فورا شروع نہیں ہوا مورقین جان لیں اور یہ جو محرم سال کا پہلا مہینہ کہا جاتا ہے یہ کب سے محرم سال کا پہلا مہینہ قرار پایا اس سے پہلے تو نہیں تھا اس سے پہلے تو ربیو لگوال پہلا مہینہ تھا محرم تو گیاروہ مہینہ تھا اور سفر باروہ مہینہ تھا یہ تبدیلی بھی تو عالم اسلام لکھے صرف ہجری لکھنے سے کام میں چلا یہ تو بتلا کہ ہجرت ہوئی کس تاریخ تھی بہر شاید ہم موضوع سے بہت دور چلے جائیں اگر اس تفصیل میں جائیں دو ہجری علی قصر مبارک تئیس برف تحفظ اسلام میں گام با گام خدم با خدم مندل با مندل مقام با مقام ترقی تحفظ حیدر کرار دیکھئے اسلام کا ارتخاء دیکھئے جی ساتھیں تقریر ہے اور ظاہر ہے کہ میں آپ کا اشت زیادہ وقت لے بھی نہیں پاؤں گا دو ہجری بنو میا نے کمر باندھ لی اور تجارتی خافلے ان کے مدینے کے خریب سے ہی ہو کر گزرتے تھے یہ پیغام بھیجا کہ مسلمان ہمارے تجارتی خافلے پر حملہ کیا چاہتے ہیں تم لوگ آو مدد کے لیے سترہ رمضان دو ہجری مدد کے لیے کمک آئی تجارتی گھر تجارتی لیکن بدر میں تعداد گنتے وقت بچوں کو بھی شامل کر لیا تاکہ بچے بھی نمائیان نظر آئیں مگر میں اب کسی کے بچپن کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں اب تو تیز برس کی جوانی کا تذکرہ کر رہا ہوں لشکر سفارہ ہوئے کاش مجھے وقت اتنی اجازت دیتا کہ میں جنگ بدر سے ایک شب پہلے کی داستان کو آپ کے سامنے دہراتا کہ کیسے نبی کو پیاس لگی توفان کا عالم کیا تھا آندھی یاں کس تیزی سے چل رہی تھی کیسے ریت کے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے مقام کو تبدیل کر رہے تھے گھتا ٹوپ اندھی رہا تھا ایسے میں سرکار رسالت نے فرمایا مجھے پیاس لگی ہے کوئی ہے پانی کا لانے والا تیز تو آپ نے سن لی تین سو تیرہ کوئی نہیں اٹھا کوئی نہیں بچود علی ابن ابی طالب کے کبھی کبھی تاریخ کو اس طرح سے بھی میرے ساتھ پڑھ یہ کوئی نہیں اٹھا کہا نا یا ربط اللہ اور اس کے بعد ایک شخ کو ساتھ لیا کہا چل ساتھ چل پانی لیا جب اس آندھیوں میں خریب پہنچے بہت دور تھا کوئی آج بھی بدل کا کوئی موجود ہے جنگ بدل کا مقام بھی موجود ہے جو ظاہرین مدینے کو جائیں وہ دیکھیں اور عرب کے کوئیں اتنے گہرے اور اندھے کوئیں کہ جب دول رسی کے ساتھ ڈالا جاتا اور رسی واپس نکالی جاتی تو رسی کو لپیٹ تے لپیٹ تے رسی انسان کے خط تک ہو جاتی اس اندھیرے میں جب پہنچے تو اس نے کہا ساتھ والے نے یہاں لی بڑی بھول ہو گئی کہا کیا ہوا کہا میں جول اور رسی بھول آیا امیر المومنین نے کہا برطن تو ہے ساتھ کہا ہاں برطن ہے ڈول نہیں کہا علی کو ڈول کی ضرورت بھی نہیں ہے مشکید ہیں کہا مشکید ڈول نہیں ہے کہ ضرورت نہیں ہے علی کو ڈول کی مشکید لے کر اس کوئے میں کود گئے جب بگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گئے اور اس کے بعد مشکیں بھری کوئے کا عالم یہ تھا جگے جگے سے نکیلے پتھر نکلے ہوئے تھے علی جب اوپر آئے تو شانے لہو لہان ہو چکے تھے مگر مشکیں بھری ہوئی تھی شاید یہ جملہ میں آنے والے کل کی تقریر میں کہیں استعمال کروں آنے والے کل کی تقریر میں کہیں یہ جملہ استعمال کروں کہ شانی زخمی ہو چکے تھے مشکیں لے کے آئے خدمت میں آئے اور اس کے بعد پانی پیش کیا رات گزر گئی دو چار دقیقوں میں میں اس جنگ کی مہم کو سر کر دوں پھر دو چار منٹ آپ کی خدمت میں مسائے برس کر کے مجلس کو تمام کروں ادھر سے بس اتنی سی جنگ کا ایک منظر میں پوری جنگ نہیں اور ایک منظر سے سوا میں کہہ بھی کیا سکتا ہوں کس نے وہ زور وہ باغو وہ کلائی دیکھی لڑنے کیا کر پاؤں گا کیا بیان کر پاؤں گا اور پھر میرے سینو سال علی کی جوانی کی جنگ تین ادھر سے نکلے خطبہ شہبہ ولی ولی سر سے پاؤں تک آہن پوش لوہ کا دلہ پہنا ہوا اونچے گھوڑے پر سوار تلوار کو ہوا میں گردش دیتا ہوا گھوڑے کو ایڑ دے کر گھماتا ہوا جوانی کے لشے میں مخمور تکبر کے لشے میں غرخ اور ادھر سے علی پیاد ادھر سے تین ادھر سے تین علی حضرت حمدہ اور ادھر ادھر ابن 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 مطلی تین ادھر سے لگی ہے ایک مرتبہ ولی سامنے آیا یہ جملہ ان مجلسوں کی حد تک ہی نہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو میں ابھی عرض کیا چاہتا اس نے مقابل ہو کہ علی کو لل کر اور ادھر علی نے کہا وار کر علی نے کبھی دشمن پر پہلا وار نہیں کیا علی نے موقع دیا دشمن کو ہمیشہ کسی جنگ میں دیکھی کاشمہ پاس اتنا وقت ہوتا کہ میں آپ کو جنگوں کی ایک ایک تصویر دکھاتا مگر جتنا وار کر اس نے وار کیا علی نے تلوار پر روکا اور اس کے بعد کہا سنبھل اب جو وار کیا مقفر کو جو کٹا تو جبی سے نکل آئی سر پر جو پڑی خانہ زی سے نکل آئی گھ دوب گئی گاؤ زمی سے نکل آئی بجلی سی سفے لشکر کی سے نکل آئی غل تھا کہ عجب کیا جو سپر سے نہیں رکھتی یہ ضرب تو جبریل کے پر سے نہیں رکھتی ایک سلوات شایط محمد وار اس کے بعد حضرت حمزہ کو ہٹا کے لئے آگے بڑھے اتنا دھسے لشکروں میں کہ دور تک دھسے چلے گئے علی تو گئے لیکن علی کی سیف نے وہ آگ لگا دی بنی امی کہ جلتے ہوئے سہرہ بج جائے جلتے ہوئے بستیاں خاموش ہو جائیں مگر جو آگ بدر کی بنی امی کے کلیجے میں لگی یہ آگ صدیوں خاموش نہیں ہوئی مجھے شاید یہ جملہ ادا کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ جب تخت پہ بیٹھے ہوئے یدیز نے کہا کہ بنی ہاشم نے تو ایک کھیل کھیلا تھا نہ ان کے پاس وہی آئی نہ فرشتہ آیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ بدر میں مارے جانے والے میرے عزیز اگر زندہ ہوتے تو دیکھتے آج میں نے محمد کی حال سے کیسا بدلہ لیا محرم کی ساتھویں تاریخ ہے آج کی بدو مسائب کے لیے دو لفظ ذرز کر کے مجلس کو تمام کروں آج کی قیفیت کی ہے پانی تو حسین پر کپ کھا بند ہو چکا تھا لیکن آج سے خیموں میں پانی باقی نہیں رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے خالی کودے ہاتھوں میں لیے پکارتے پھرتے تھے حسین کے بچے پیاسے تھے جھولے میں چھوٹا شہزادہ علی ازغر بھی پیاسا تھا خاسم ابن حسن کا آپ نے ابھی مجھ سے علی کے جنگ کا ایک مندر سنا ایک مندر سنا ایک مندر میں تفصیل نہیں بیان کروں گا ایک مندر خاسم کی جنگ کا بھی سن لی جے مگر خاسم کی جنگ کا مندر سن نے سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے تیرہ برس خد اتنا چھوٹا ہے اور عالم چہرے کی تابندگی کا یہ ہے ایسا معلوم ہو رہا کہ کربلا کی چپتیوی دھوپ میں حسن کا پھول کھلا ہوا ہے گوڑے پر سوار ہو کر گئے کیسے کیسے جنگ کی کیوں نہ کرتے کیوں نہ کرتے علی کا پوتا ہے کیسے جنگ نہ کرتا ابباس کا شاگر تھے حضرت ابباس کے سات شاگر تھے کربلا میں تین بھائی دو بھتیجے دو بھانجے دو بھانجے آنو محمد دو بھتیجے خاسم اور علی اکبر تین بھائی سات شاگر تھے اور عالم یہ تھا جب آنو محمد کی جنگ ہوئی دو چار دقیقے شاید میں تقریر کو تھوڑا سا دو چار دقیقوں کے لئے آگے لے جا سکوں آنو محمد کا علم یہ تھا کہ جب جنگ لڑھ رہے تھے تو زینب نے پوچھا تم نے بھی یہ شان کبری آئی دیکھی شاگر کے ہاتھوں کی صفائی دیکھی اب باس زینب نے یہ پوچھا ہوگا بھئیا میرے بچوں کی لڑا ہی دیکھی بعد ان شیروں کے خاتم کی جو باری آئی رن کو احساس ہوا بعد بہاری آئی پھول برساتی ہوئی رحمت باری آئی اس مدینے کے مسافر کی سواری آئی زندگی دور سے بھی ایک جھلک پانا سکی کمتنی جس کی جوانی کے قریبہ نہ سکی ساتھ محرم ہے آج خاتم کا باتم ہے مگر میں یہ کہوں کہ شان کی جنگ کی کہ شاہ احسانتوں کی دینے لگے بڑھ بڑھ کے صدا جوش میں حضرت ابباس سے ٹہران آگیا در خیمہ کے خریہ آکے یہ بھابی سے کہا لو مبارک ہو دیکھی بولے ابباس کہ حضرت کی لڑائی دیکھ یہ ہے جنگ خاتم سن کے تعریف نہ آیا دل مادر پر خرار در سے چلائی کہ خاتم تیرے ہاتھوں کے نصار پیار آجاتا ہے جب دیکھتی ہوں وار پہ وار دل سے کہتی ہوں نہ کرنا میرا ایسے میں بخار اس میری داد کی تعدیم نہ کرنا خاتم ہاتھ ارخ جائے گا تصنیم نہ کرنا خاتم یہ انداز جنگ کا یہ انداز مگر ایک عوام ماہ حدرک نہیں حسین چلے علی اکبر چلے ابباس چلے عالم یہ ہوا آپ جو فوج گھبرا کے الٹی ہیں تو اس کے بعد خاتم لاش کی پر زمین پر بکار یہ واح شہید ہے ہو چکی تقریر یہ آخری جملہ یہ واح شہید ہے کہ حسین نے لاش گود میں نہیں اٹھائی ابا کا دامن بچھارا لاش کے ٹکڑے جمع کیے مجھے نہیں معلوم کدھر کدھر زہرہ بیٹھ کر رو رہی ہوگی آئے میرے بچے ربنا تقبل منا انکا انت سمیل پر وردگار حادر انہم جس اور بانیان انہم جس کے دلیم مخصر اور بین کا موقع ہو انہم سوک ادھائی حسین میں بات تمام کر ماتم کرنے والوں کے ہاتھ حرم اعباس ماتم کے ماتم حسین 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 حائے خاسم تجھے پامال کیا لاشن و شاہ پا سرور نے کہا حائے خاسم تجھے پامال کیا تجھے تجھے میرے بھائیہ کی تیری سورہ تھی میرے بابا کی دیکھ کر تجھ کو میں تس کی پاتا پاتا ہائے قاسم تجھے پامال کیا تجھے اے ہائے قاسم تجھے تجھے پامال کیا تجھے ہائے دلہن خاک بسر چاک جگر حال دل کی سے سنائے مز تر بس یہی کہتی تھی ام فروا ہائے قاسم تجھے تجھے پامال کیا اب ہی مہندی نہ گئی ہاتھوں کی خون سے مانگ بھری کبرا کی اب ہی دل ہر تھی اب ہی ہے بی وا ہائے قاسم تجھے پامال کیا باد کربل یہی ہوتا محسن باد کربل یہی ہی ہوتا محسن ماں تڑپتی ہی رہی رات اور دن بس یہی کہتی تھی ام محسن فروا ہائے قاسم تجھے پامال کیا لاشن و شاہ پا سرور سرور نے کہا ہائے قاسم تجھے پامال کیا ہائے 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 کبرا نے کہا خاسم دولا کس سونے بن میں سوتے ہو ہائے کبرا نے کہا خاسم دولا کس سونے بن میں سوتے ہو بچپن کرنڈا پا دیکھو ذرا کس سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا خاسم دولا کس سونے بن میں سوتے ہو دیکھو تو ذرا ہم شان علی یہ مانگ ہماری خاک بھری دیکھو تو ذرا ہم شان علی یہ مانگ ہماری خاک بھری کس میں کروں خسمت کا گلا کس میں کروں خسمت کا گلا کس سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا خاسم دولا کس سونے بن میں سوتے ہو پازیب کی جاں بیڑی ہے پڑی کنگ نے کے عوض رسی ہے بندی پازیب کی جاں بیڑی ہے پڑی کنگ نے کے عوض رسی ہے بندی کیا خوب بنی کا حال بنا کیا خوب بنی کا حال بنا کس سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا خاسم دولا کس سونے بن میں سوتے ہو تھا ماں تھا جو تم نے ہاتھ میرا دینا تھا لہد تک ساتھ میرا تھا ماں تھا جو تم نے ہاتھ میرا دینا تھا لہد تک ساتھ میرا اک شب کی بنی سے ہو کے خوا خوا اک شب کی بنی سے ہو کے خوا کس سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا خاسم دولا کس سونے بن میں سوتے ہو ہو جاتا تھا شوقت حشر بپا ہلتی تھی زمین کر ببلا ہو جاتا تھا شوقت حشر بپا ہلتی تھی زمین کر ببلا کہتی تھی جو رو کر وہ دکیا کس سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا خاسم دولا کس سونے بن میں سوتے ہو کبرا نے کہا خاسم دولا کس سونے بن بن میں سوتے ہو بچپن کرن پا دیکھو ذرا بچپن کرن پا دیکھو ذرا کس سونے بن میں سوتے کا سونے لیا سام تک اس د fotografاء نوع ابن سید الوسین السلام علیکہ ابن فاطمت الزہرہ سیدہ نسائل عالمین السلام علیکہ ابن قدیجت الكبرہ ام المومنین السلام علیکہ ابن فضل ابن فضل ابن فضل ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا وین الزوفاء السلام علیکہ یا بغیس شیعت وزراء فی یوم الجزاء السلام علیکہ المطفون بی ارز توس السلام علیکہ یا مولا یا علم موسی رضا ورحمت اللہ وبرکات السلام علیکہ یا صاحب الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفة الرحمان السلام علیکہ یا امام ولیس والجان السلام علیکہ ورحمت اللہ یا برکات اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلم محمد